اور یہی سب سے بڑا چیلنج ہے اس وقت کے دیکھیں اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الگ الگ ریلیجنز کے فالوورز جب کسی جگہ پر رہتے ہیں ساتھ میں اب ہونا تو یہ چاہیے ان میں ہیلڈی ڈسکشن ہو ہیلڈی طور پر باتیں ہو ہیلڈی طور پر انڈسٹینڈنگ کریٹ کنے کی کوشش ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار کے ساتھ بنایا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کی الگ الگ رائے ہوں گے الگ الگ بلیفز ہوں گے الگ الگ پریکٹسز ہوں گی اب اس سیچویشن کے اندر کیسے ایک گروپ سیکنڈ گروپ کو ٹولیریٹ کرتا ہے اس کی پریکٹسز کو ٹولیٹ کرتا ہے یا اگر یہ دیکھیں کہ اگر اس کی ویو سے سہمت نہیں ہے اس کے اس پریکٹس سے بھی بھی سہمت نہیں ہے لیکن اگر پلیوریسٹک سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جس کے اندر سارے ریلیجنز کے فالوورز ایک ساتھ میں ہیں تو اس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ اگری ٹو ڈس اگری یا تم اپنا ویو فالو کرو میں اپنا ویو فالو کرتا ہوں اور دونوں ایک دوسرے کو ٹولیٹ کریں یہ اس کے تعلق سے ٹولیرنس ہے اور جو ہم آج بہت افسوس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ اس کنٹری میں بہت زیادہ ڈکلائن ہوتا جا رہا ہے اور بہت ضروری ہے کہ سارے وہ لوگ جو اس چیز کو دیکھ رہے ہیں محسوس کر رہے ہیں وہ اس کے بریک لگانے کا حصہ بنیں کہ یہ بڑھتی ہوئی انٹولرنس رک جائیں اور انڈرسٹینڈنگ اور ہارمنی بڑھیں کیونکہ ہمارا فیوچر اور ہمارے اولاد کا فیوچر اس کنٹری کا فیوچر بہت زیادہ ڈپینڈ ہوتا ہے اس چیز پر کیسے ہم ہارمنسلی اس کنٹری کو آگے بڑھاتے ہیں اور یہ ذمہ داری ہر کسی کی ہے جو لوگ آج انٹولرنس کو روکنے کے ایفورٹس کے تعلق سے بھی انٹولرنٹ ہیں آج کئی آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں کہ انٹولرنس کو روکنے کے ایفورٹس بھی ختم ہو جائے بند ہو جائے تو یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے اور یہی بات ہم سب کو گور کرنا چاہیے ناظرین چاروں پینلس کی ڈیفنیشن سے ایک بات نکل کے سامنے آتی ہے کہ جب ہم اپنی مرضی اپنے افکار اپنی سوچ اپنی فکر کے خلاف کسی کو کچھ کرتے ہوئے پاتے ہیں یا کسی کا اپیرنس پاتے ہیں تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں بھڑک جاتے ہیں اسے ہم انٹولرنس بانتے ہیں چاہے وہ سماجی پسے منظر میں ہو سیاسی پسے منظر میں ہو یا ذاتی پسے منظر میں ہو آئیے